اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل بی ڈبلو پاکستان دوستو آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ صورتحال کرونا وائرس لاکڈاؤن اور ایکانومک کرائسز کے حوالے سے اور تھوڑی سی جنرل ڈسکشن بھی ہوگی کہ لاکڈاؤن کے دنوں میں ہم اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں ہماری کیا اکٹیوٹیز ہیں اور کیا اکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور اس کرونا وائرس جیسی بابا سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا حفاظتی تدابیر ہیں کیا اقتامات کرنے چاہیے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کرونا وائرس پاکستان میں پہلے کی نسبت زیادہ پھیل چکا ہے سٹارٹ میں جب کرونا وائرس پاکستان میں آیا تھا چند ظاہرین جو ایران سے یا چائنا سے آئے تھے تب لوگوں کی جو اپس میں ڈسکشن چل رہی تھی لوگ اپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کی ڈیتھ ریشیو بہت کم ہے تین پرسنٹ ہے یا بیمار لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں صرف ان کی امواد ہوں گی سے یا یہ یہاں پہ نہیں پھیلے گا کیونکہ یہاں کا موسم زیادہ گرم ہے تو مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح سے اس کو سیریس لینا چاہیے ابھی تک ہم اس کو ویسے سیریس نہیں لے رہے تو خدارہ اس بارے میں آپ لوگ سوچیں اس کو سیریس لیں تاکہ اس سے جلدہ جلد نجات ملے اس سے بچا جا سکے یہ بہت ہی خطرناک وبا ہے جو اس وقت پاکستان میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے اس وقت پاکستان میں ستائیس سو سے بھی زیادہ کیسز ہیں اور شرعہ اموات چوبیس پرسینٹ ہے تو آپ لوگ اس بارے میں سوچیں کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور لاکڈاؤن کے دنوں میں آپ گھر پہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمال کی طرف آئیں نمازیں پڑھیں عبادات کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیات ہے سورة الاسر میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق کی تاقید کی اور سبر کی تلقین کی تو ہمیں چاہیے کہ اب وقت آگیا ہے اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے یا ہم لوگ تلاوت نہیں کر رہے قرآن پاک نہیں پڑھ رہے موبائلز انٹرنیٹ اور موویز میں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم نیک عمل کی طرف آئیں توبہ کریں آج کل دیکھنے میں آیا ہے مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں لیکن اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ بھی تک بند نہیں کیا اس سے پہلے کہ توبہ پاک کا دروازہ بھی ہمارے لئے بند ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں ہم نیک عمل کریں ہم نمازیں پڑھیں ہم تلاوت کریں صدقے کریں خیرات کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں تو ہمیں اس خسارے سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں اس خسارے سے بچنے کے لئے نیک عمل کی طرف آنا ہے قرآن پاک میں آیت ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے تو اس خسارے سے بچیں خدا رہا اس وبا سے نجات کے لئے نیک عمل کی طرف آئیں نمازیں پڑھیں توبہ کریں صدقے خرات کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعائیں کریں کہ جلد سے جلد تمام مسلمان تمام دنیا میں جو بھی انسان ہیں ان سب کی اس وبا سے جلد سے جلد نجات ملے ان کو ان کی جلد سے جلد اسے جان چھوچ جائے اور ملک کی معاشیت کا حال بھی آپ لوگوں کے سانے ہے غریب دیہاڑی دار لوگ مزدور جہاں بہت پریشان ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں ان کو جو بھی غریب بوربہ لوگ جو بھی ضرورتمند لوگ نظر آتے ہیں آپ ان کی انداد کریں آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی انداد کریں اگر آپ کسی کو راشن لے کے نہیں دے سکتے راشن لے کے دینے کا ٹائم نہیں ہے یا باہر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کچھ نقدرکم کی صورت میں ان کی انداد کر لیں وہ اپنے راشن کی اور بہت سی گھرے لوگ ضروریات ہوتی ہیں وہ اس سے پورا کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں اس سے نجات ملے گی ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں رہیں ہم حفاظتی تدابیر کریں گھر میں رہے کہ آپ نمازیں پڑھیں عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں پانی پیئیں اور گھروں میں پارٹیز یا دعوتیں وغیرہ کی جاری ہیں اس سے گریز کریں آس پاس کے غریبوں کا خیال کریں یہ دعوتیں اور پارٹیز تو ہیں یہ تو چلتی رہیں گی ساری زندگی چلتی رہیں گی یہ سوچیں خدا نخستہ مجھے یا آپ کو اس وغاز سے اگر ہم انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ مال و دولت کس کام کے کہاں جائیں گے یہ نہ یہ ہمارے کام آسکے تو اس چیز کو سوچتے ہوئے آپ اپنے آس پاس کے غریبوں کی امداد کریں ان کو دیکھیں تو اسی طریقے سے آپ اگر ایک انسان کی بھی انداد کر دیں ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے روٹی کھا لیں ایک انسان اگر آپ کی وجہ سے بھوک سے نہیں مرے گا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے اب اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے جب تک کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں دعا کریں پوری انسانیت کو پوری دنیا کو اس وبا سے نچات ملے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ